مرید کیسی محبت کریں حضرت جنید بغدادی کا دور ہے غصے پاک کا ظاہری دور ہے اور اسی دور میں قادری مرید نے حضرت جنید بغدادی کو خواب میں دیکھ لیے اور جب خواب میں دیکھا نا تو دیکھا کہ تیلے پر بیٹھ کر حضرت جنید بغدادی سب کی جتھیاں لے رہے یعنی کاغذ لے رہے اور جیسے کاغذ ہاتھ میں لیتے اسے اوپر ہاتھ کرتے تو وہ غائب ہو جاتا ہے یعنی ایسا لگناتہ جیسے لوگوں کے پیغام انتاق کے دربار میں پہنچا رہے ہیں اس حضرت میں اس قادری مرید نے جنید بغدادی کو دیکھا اور جنید بغدادی کسی عام بندے کا نام نہیں اپنے وقت کا بہت بڑا سید و طائفہ اللہ کا پانے والی شخصیت ہے لیکن میں کیا محید بابا کی محبت میں یہ نہیں کہہ سکتا یقیناً ان کا خاندان بڑا خاندان رہا ان کے زمانے کے بڑے بڑے لوگ رہے اسے اقتصاب خیل حاصل کیا لیکن یہ ظاہری علوم انہوں نے دوسروں سے حاصل کیے ہیں لیکن جنید بلایت کی منزل پر فائد ہوتا ہے تو بار رکھیوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ انہوں نے ایک سید کا عدد کیا رات اور لانت مصطفیٰ نے بلایت کا تاجے ظلم پرتا فرما دیا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے نیسان جس کی شان یہ ہے کہ ان کے دربار میں لوگ ہی سنس تقریر سننے نہیں آتے ہیں پہلے تو تقریر ہی نہیں کر دیتے منع کر دیتے ہیں انہوں نے سنس تقریر کا روکان نہیں کہا تقریر کا روکان نہیں بار بار کہا نہیں مانے اس کے بعد حضور چالیس یا ایتالیس دن تک مسلسل خواب نے تشریف لائی اور فرمایا بیٹے جنید اب واز کہنے کی ضرورت ہے اب بولنے کی ضرورت ہے کچھ بولو وہ جنید جس کو حضور چالیس دن تک آ کر کہیں انہوں نے خواب بھر لی دوسرے دن ممبر پر بیٹھے نہ تو مامو جان آئے اور دیکھا نہ کہ جنید خبیب بن کر ممبر پر ہے فرمایا آپ بانجھے میری تو نہیں مانا رسول اللہ کی تو مان لیا نا یعنی حضور نے کہا اب تو مان گیا نا کہا ہاں کہا ایک شرط رہے گی مامو جان کہا کیا کہا میرے مجمع میں چالیس یا تیس سے زیادہ لوگ نہیں بیٹھیں گے یعنی ایسے لوگوں کو لوگوں کو وہ آج کہتے وہ جنید مغدادی جن کے مجمع میں صرف اور صرف لوگ نہیں بلکہ ایک روایت ملتی ہے کہ ان کی بارگر میں ایک مرتبہ ایک شقی آدمی چلا دیا اس مجلس کا فائدہ بتا رہا ہوں ہم جو عرصوں میں عادری دیتے ہیں نا اس کی وجہ بتا رہا ہوں جنید مغدادی کی مجلس میں حاضر ہے وہ تھا آنے والا شقی بدبخت لیکن جیسے واپس پرٹان تو باہر نکلتی ہیں لوگوں نے اسے نام سے اسے بدبخت کہہ کر پکا رہا ہوں غیب سے آواز آتی ہے اسے بدبخت نہ کہنا اس لیے کہ جنید کے پاس ایک حاضری سعادت لندی میں بدل دی جاتی ہے یہ ان کا دربار ہے وہ جنید مغدادی ہی لے پر ہے اور وہ سب مرید جو ہیں وہ اپنی چچی دے رہے ہیں اتنے میں قادری مرید دور کھڑا کھڑا خواب میں یہی دیکھ رہا تھا تو جنید مغدادی نے ایسے اشارہ کیا کہا ہی دارا ہوں کہا کیا بات ہے سب نے اپنے اپنے پیغام خدا کی بارگاہ کونچانے کے لئے دیئے تو نہیں دوگے بس ادھنا سننا تھا نا اس کے وقت وہ قادری مرید کہتا ہے کیا اس قرصی سے میرا وہ سے آزم ہٹا دیا گیا کس سے کہا جنید مغدادی سے کہا جس قرصی پر آپ ہے کیا آپ تُو قادر جلانی سے ہٹا دیا گیا ہے کہا نہیں وہ جب سے بیٹھے ہیں بیٹھے ہی رہیں گے اور صبح قلامت تک انہیں وہ قرصی سواف دی گئی ہے قربان جائیں اس عقیدت من پر اس وقت وہ جواب دیتا ہے اگر میرا پیر بھی اسی قرصی پر ہے نا تو میرے لئے میرا پیر ہی کافیہ اس کو کہتے ہیں عقیدت ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ شاہر سے محطت کریں اس لئے کہ یہ شہزادیں جتنے بھی ہیں نا یہ ڈائریک گوزر پاک سے کنیکٹ کریں اور ان کا دامن جسے مل جاتا ہے نا تو پھر وہ دنیا بھی سبر جاتی ہے آخرت بھی سبر جاتی ہے جتنے بھی اسلامی بہنیں جتنے بھی اسلامی بھائے حاضر ہیں میں سب سے ملتمیس ہوں عرص کا مقصد جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری بدبختی اگر لکھی ہو تو وہ سعادت مندی میں بدل جائیں اور یہ صاحب مزار جو بزاہر ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہر آنے والے کی پل پل کی خبر رہتے ہیں اور جو عرصی رکھنے آتا ہے اگر وہ رکھنا بھول جائے یعنی نہ کر پائے اس سے پہلے پہلے یہ لوگ ان کا کام بنا دیتے ہیں اسی پر